میں اہمے سے فارغ ہوئی تو میرے گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے کلاس کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی واجد اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور بہت خوبرو انسان تھے وہ نہ صرف باہر سے خوبصورت تھے بلکہ ان کا اندر بھی اتنا ہی پاک تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ہماری شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ واجد کے ماں باپ تھے واجد بولتا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے تھے لیکن میں اس سے بہت محبت کرتی تھی اور واجد کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی واجد کا بھی کچھ یہی حال تھا جو ہی میں اہمے کا ریزلٹ آیا تھا میرے گھر والے میرے رشتے کیلئے مسید پریشان ہونے لگے تھے اور میرے آئے روز رشتے آتے رہتے تھے اس صورتحال سے تنگ آ کر میں نے واجد کو کہا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ اپنا رشتہ میرے گھر بہجے واجد ڈر رہے تھے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے اور وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے جس سے ان کے والدین کو دکھ پہنچے وہ اپنے ماں باپ دونوں سے ہی بہت محبت کرتے تھے لیکن میرے بار بار اسرار کرنے پر انہوں نے بلاخر اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا اور مجھے میسیج میں بتایا کہ میں اپنے ماں باپ سے بات کرنے لگا ہوں میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا نہ جانے واجد کے ماں باپ کیا کہنے والے تھے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی مجھے جتنی آیتیں جتنی صورتیں آتی میں اپنے دل میں پڑھنے لگی اور اپنے رب سے دعا کرنے لگی کہ واجد کے ماں باپ مان جائیں ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے واجد کا میسیج آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے ماں باپ مان گئے ہیں اور کل ہی وہ میرے گھر اپنا رشتہ بھیجے گا میں خوشی سے پھولی نہیں سمع رہی تھی میری زندگی کا آج بڑا دن تھا جس سے محبت کرتی تھی وہ مجھے ملنے والا تھا اگلے دن واجد کی والد اور والد ہمارے گھر تشریف لائے انہوں نے بہت پیار سے میرا ہاتھ میرے گھر والوں سے مانگا مجھ سے بھی بہت پیار سے ملے میری ساس تو میرے وارے صدقے جا رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ میں نخواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اتنی چاند سی بہون کو ملے گی میرے گھر والوں نے بھی تھوڑی دیر سوچنے کا وقت مانگنے کے بعد کچھ دن بعد ان کو ہاں کا پیغام بھیجوا دیا تھا ہم دونوں ہی بہت خوش تھے بلکہ نہ صرف ہم دونوں ہمارے گھر والے بھی بہت خوش تھے میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی دو ماہ بعد ہماری شادی کر دی گئی تھی تیاریوں میں شادی کے دن کیسے گزرے کچھ معلوم ہی نہ ہوا دو ماہ بعد میں واجد کے کمرے میں بیٹھی اس کی دلہن بنی ہوئی تھی میں بہت خوش تھی جس کو چاہا تھا اس کو پا لیا تھا اس سے بڑی خوشی میرے لئے اور کیا ہو سکتی تھی میرا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا میں گنگٹ نکالے واجد کے آنے کی بنتظر تھی دروازہ کھولا میں نے اپنا سر مزید چھکا لیا مجھے لگا شاید واجد آئے ہیں لیکن واجد کی جگہ اپنی ساس کو دیکھ کر میں تھوڑی سی حیران ہوئی میری ساس مجھ پر واری ست کے جا رہی تھی انہوں نے میری نظر اتاری اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بیٹھ سے نیچے اترنے کو کہا میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی نہ جانے وہ مجھے نیچے اترنے کا کیوں بول رہی تھی لیکن میں نے اپنی ساس کا حکم بجھل آیا اور بیٹھ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی میری ساس کی ہاتھ میں جوتے تھے میری ساس نے مجھے وہ پہنائے اور کہا کہ میں یہ بہت پیار سے تمہارے لئے لے کر آئی ہوں میری خواہش ہے کہ شادی کے بعد تم میرے لائے جوتے پہنو شادی سے پہلے مجھے واجد نے بتایا تھا کہ اگر تمہیں مجھے خوش رکھنا ہے تو تمہیں میری ماں کو خوش رکھنا پڑے گا اس وجہ سے میں نے اپنی ساس کی کوئی بات نہ ڈالی اور خوشی خوشی وہ جوتے پہن لئے جوتے واقعی بہت خوبصورت تھے میرے گورے گورے پیروں پر بہت جچ رہے تھے میں نے اپنی ساس کا شکریہ دا کیا انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور واپس بیٹ پر ویسے ہی بٹھا دیا میرا ماں تھا چونکر وہ کمرے سے باہر نکلیں ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے شوہر اندر آ گئے میرے شوہر نے مجھ سے پھر وہی بات کی تمہیں مجھ سے زیادہ میری ماں کو بھی خوش رکھنا ہے میں نے انہیں یقین دہانی کرائے کہ میں ان کی ماں کو بہت خوش رکھوں گی کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر مجھے اس گھر کو بسانا ہے تو اپنی ساس کو خوش رکھنا پڑے گا میں نے واجد کو بھی بتایا کہ میری ساس نے مجھے نئے جوتے لا کر دی ہیں میں نے انہیں جوتے دکھائے وہ بہت خوش ہوئے تھے امی کا رویہ میری طرف بلکل ٹھیک تھا دن گزرتے گئے اور ہماری شادی کو چھے ماں ہو گئے چھے ماں میں میری ساس نے مجھ سے بہت پیار کیا تھا وہ میرے واری صدقے جاتے نہیں تھکتی تھی لیکن ایک چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھا کہ میری ساس مجھے چھت پر نہیں جانے دیتی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ مجھے ہر وقت جوتے پہنے رہنا دیکھنا چاہتی تھی جوتوں کے بارے میں تو میں سمجھ سکتی تھی کہ میرے محبت سے لائیں تھی میرے لیے اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں جوتے اتار ہوں جوتے میرے پاؤں پر ججتے بھی بہت تھے لیکن چھت پر نہ جانے کی وجہ سمجھ سے باہر تھی میں نے اپنے شوہر سے اوپر نہ جانے کی وجہ پوچھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں میں اپنی ساس سے پوچھوں اور جب میں اپنی ساس سے پوچھتی تو انہوں نے بھی مجھے کوئی نہ کوئی بات ایسی بتائی کہ میں خاموش ہو گئی مجھے ٹال دیتی تھی یہی بات آ کر میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم کو امی کی ہر بات ماننا ہے اگر وہ نہیں بتانا چاہتی ہیں تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی مسلحت ہوگی میرے شوہر اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کا یہ رد عمل دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی واقعی اگر وہ مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی تو کوئی نہ کوئی مسلحت ہی ہوگی وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی میں ان کے بارے میں کچھ غلط سوچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اسی طرح میری شادی کو ایک سال کرسہ گزر گیا ویسے تو ہم سب بہت خوش تھے لیکن ایک چیز تھی جو مجھے اور واجد کو کھائے جا رہی تھی وہ تھی کہ ایک سال کرسہ گزرنے کے باوجود بھی ہم دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے مجھے اور واجد ہم دونوں کو ہی بچے بہت پسند تھے اور ہم چاہتے تھے کہ جلد اجلد ہمارے آنگن میں بھی کوئی پھول کھلے لیکن ابھی تک شاید خدا کی مرضی نہیں تھی میں تو بہت پریشان رہتی تھی لیکن واجد نے مجھے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں ابھی ایک سال کا ہی تو عرصہ گزرا ہے انشاءاللہ جلد اللہ تعالی ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش کرے گا واجد کی بات سے مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا لیکن یہ حوصلہ بھی وقت دی تھا کیونکہ دن گزرتے گزرتے دو سال کا عرصہ گزر چکا اور اب تک ہماری گوتھ ہری نہیں ہوئی تھی اب تو ہمارے ساتھ ساتھ واجد بھی پریشان ہونے لگے تھے ہم میں ہلکے پھل کے جھگڑے بھی ہونے لگے تھے مجھے اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا کئی ڈاکٹر سے علاج کروایا مگر ہر جگہ ناکامی ہوئی ان کا کہنا تھا کہ رب کی طرف سے دیر ہے ایک رات میں یوں ہی واجد سے لڑ کر اپنے کملے سے باہر آ گئی تھی اور کچن کے ساتھ پنی بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی وہاں سے ٹیریس کا منظر صاف نظر آتا تھا اچانک میری نظر ٹیریس پر پڑی مجھے ٹیریس پر ایک ہیولہ سے نظر آیا میں اس سائل کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ ہمارے ٹیریس پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا میری ساس وہاں کسی کو جانے ہی نہیں دیتی تھی میں فوراں سے بھاگ کر کمری کی طرف گئی اور واجد کو جگایا واجد گہری نین میں سوئے ہوئے تھے انہوں نے میری بات کو کوئی ایکشن نہیں لیا اور دوبارہ سو گئے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی ٹیریس کا دروازہ بند ہے اسی لئے تم بھی سو جاؤ واجد تو کہہ کر دوسری طرف کروٹ لے کر دوبارہ سو چکے تھے لیکن میری نین حرام ہو چکی تھی میں ابھی تک سوچ رہی تھی کہ وہ ٹیریس پر سایا کون سا تھا ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی میں نے دروازے کو ہلکا سے کھول کر دیکھا تو میری ساس ٹیریس سے اتر کر اپنے کمری کی طرف جا رہی تھی چونکہ میری طرف ان کی پیٹ تھی اسی لئے وہ مجھے نہیں دیکھ سکی میں نے سوچا کہ میری ساس اس وقت ٹیریس پر کیا کرنے گئی تھی مجھے محسوس ہوا کہ وہ پیچھے مڑنے لگی ہے میں نے فوراں سے دروازہ بند کر دی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی میں آ کر لیٹ تو گئی مگر میرا دماغ مسلسل میری ساس کے ٹیریس سے نیچے اتر آنے پر وہاں پر کسی کو جانے نہیں دیتی اس پر ہی گم تھا اور خود اتنی رات کو وہ وہاں پر کیا کرنے گئی تھی اچانک مجھے اپنی ساس سے خوف محسوس ہوا اور مجھے ان سے ڈر لگنے لگا میں نے سوچ دیا کہ اس کے پیچھے کوئی نکوئی راز ضرور ہے اور میں اس کو جان کر ہی رہوں گی صبح ہوئی میرے شوہر تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئے میرے سوسر بھی جا چکے تھے پیچھے میں اور میری ساس ناشتہ بنا رہے تھے اور میرے لئے جوتے لے کر آئیں شادی کے بعد ایک اور حیران کون بات یہ بھی تھی کہ آج تک میں نے اپنے جوتوں کی خود شاپنگ نہیں کی تھی بلکہ میرے جوتے مجھے میری ساس ہی لا کر دیتی تھی اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو وہی دوبارہ مجھے جوتا لا کر دیتی میں نے ابھی تک اپنے جہیز کے جوتے بھی استعمال نہیں کیا تھے اور وہ مجھے کوئی اور جوتا پہننے ہی نہیں دیتی تھی انہوں نے جوتا میرے سامنے رکھا اور کہا تمہارا جوتا اول فیشن ہو گیا ہے تو یہ والا پہن لو اس طرح تو ٹوٹ بھی نہیں رہا اب مجھے یہ جوتا بھی مشکوک لگ رہا تھا لیکن میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے وہ جوتا پہن لیا اب مجھے دال میں ضرور کچھ کالا لگ رہا تھا کچھ تو تھا جو مجھ سے پوشیدہ تھا میں نے اس بارے میں جاننے کی ٹھان لی میں نے سوچ لیا کہ میں جان کر رہوں گی کہ میری ساس تیرس پر کیا کرنے گئی تھی اور جب سے شادی ہوئی تھی وہی مجھے جوتے لاکر کیوں دیتی تھی اس کے لائے ہوئے جوتے کے علاوہ مجھے وہ کوئی اور جوتا پہننے ہی نہیں دیتی تھی میں نے اپنی ساس پر نظر اپنے کے بارے میں سوچا ان کا پیچھا کرنے کے بارے میں سوچا اگلی رات سب سوچ چکے تھے واجد بھی سوچ چکے تھے لیکن میں جاک کر کتاب پڑھ رہی تھی کتاب پڑھنے کا میرا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن اس سب کی وجہ کو میں جاننا چاہتی تھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آج رات میری ساس ٹیرس پر جاتی ہے یا نہیں ابھی لیٹی سوچی رہی تھی کہ مجھے ٹک ٹک کی آواز سنائی تھی جیسے کوئی سیونیاں چڑھ رہا ہو میں نے پانی کا جگ وہیں چھوڑا اور اپ کی بار پیشے دور لگا دی میں نے ارام سے سیونیاں چھوڑیں کل کترہ آج بھی دروازہ بند تھا میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر مجھے حیران کرنے کو کافی تھا سامنے میری ساس دائرہ بنائے مختلف جگہوں پر موبتیاں رکھے بال کھولے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی کسی کی موجودگی کا احساس ہونے کی وجہ سے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کا چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اپنی ساس کا روپ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ وہ بال کھولے اتنی حیوتناک لگ رہی تھی کہ ان کو دیکھتے ہی میرا دل پتی کی معنی کاف رہا تھا میرے چیخ کے آواز سن کر واجد بھی اوپر آ گئے تھے اور سامنے اپنی ماں کو اس طرح دیکھ کر وہ بھی میری طرح حیران تھے میرے سوسر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے ورنہ وہ بھی شاید اتنا ہی حیران ہوتے امی واجد نے میری ساس کو آواز دی لیکن میری ساس جو اپنے حوازوں میں نہیں تھی ہم دونوں کو دیکھ کر وہ پھٹ پڑی بچ ساتو دفع ہو جائے یہاں سے تم لوگوں نے میرے موکلوں کو ناراض کر دیا ہے اب وہ میرا کام بھی نہیں کریں گے میرے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے وہ پاگل اور دیوانوں کی طرح بول رہی تھی میں اور واجد ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے واجد نے آگے بڑھ کر پھر ان کو تھام لیا گوزور سے ہلایا امی کیا ہو گیا ہے آپ کو امی کیا کر رہی ہیں آپ اور یہ سب کیوں کر رہی ہیں آپ واجد دیکھ کر پہچان چکے تھے کہ ان کی ماں کالا چادو کر رہی ہے اور اس کی وجہ پوچھ رہے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہے کیوں کر رہی ہیں تمہاری اس بیوی کی وجہ سے کر رہی ہوں میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی اس سے ہو میں تمہاری شادی اپنی بہن کی بیٹی نیلم سے کرنا چاہتی تھی لیکن تم اس کو بیعہ کر لیا ہے میں یہ اس لئے کر رہی ہوں تاکہ یہ کبھی ماں نہ بنیں میں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ تم لوگوں کے درمیان کبھی جھگڑے خط نہ ہوں ان کی باتیں سن کر میں ایک دم ڈر گئی میں اپنی ساس کو کتنا اچھا سمجھتی تھی اور میری ساس کیا نکلی تھی اچانک مجھے اپنے پیروں میں جلن محسوس ہونے لگی میں نے اب تک وہی جوتے پہن رکھے تھے جو میری ساس مجھے لا کر دیتی تھی ان میں عجیب سا دھوہ نکل رہا تھا میں نے وہ جوتے اتار کر پھیک دیئے اچانک سے تیز آنڈی چلنے لگی تھی میری ساس اونچا اونچا چیخ رہی تھی میرا محقل مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تیرے جوتے پر میں نے دم کیا تھا اور اب تیرے جوتے اتارنے کی وجہ سے وہ اور ناراض ہو گئے ہیں میری ساس چیخ رہی تھی میرے شوہر نے انہیں سنبھالا ہوا تھا مگر وہ سنبھل نہیں با رہی تھی ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ کسی کو مسلسل ایک ہی بات کر رہی تھی نہیں مجھے مت مارنا نہیں مجھے مت مارنا آنڈی چل رہی تھی میرے شوہر نے میری ساس کو پکڑا ہوا تھا لیکن پھر بھی میری ساس کا جسم ایک دم ہوا میں معلق ہو گیا اور وہاں سے دھڑام سے نیچے زمین پر گرا اور میری ساس نے اپنا آخری ساس خارج کیا میری ساس کی جان نکلتے ہی آنڈی تھم گئی میں نے اپنے جوتوں کی طرف دیکھا جو میری ساس نے مجھے دیئے تھے وہ جل کر راہ کھو گئے واجد اپنی ماں کے کلے لگ کر زور زور سے رونے لگے جبکہ ابھی تک میں حیرت سے کچھ دیکھ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا دو سال میں جس عورت کو اپنا مسیحہ سمجھا جس سے ہر چیز شیئر کی جس کو اپنی ماں کی طرح سمجھا وہ عورت مجھ سے حسد کرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ مجھے اولاد نہ ہو مجھے اولاد جیسی نعمت نہ ملے میری آنکھوں سے آنسوٹ گرنے لگے اور میں نے اپنی ساس کی لاش کی طرف دیکھا میری ساس کا چہرہ کالا ہو چکا تھا ان کو اپنے کی ایکی سزا مل چکی تھی پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تیز آنڈی کے بعد ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی تھی اور اس بوندہ باندی سے میں جان گئی تھی کہ اب میرے آنکھن میں بھی بہت جلد میرے رب کی رحمتیں برسیں گی